اور بفاقی وزیر داخلہ کی دھمکیوں پر عمران خان نے قرارہ جواب دے لیا کمرہ عدالت میں سحالت میں صحفی کے صفال پر شیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان بولے رانہ سناؤلہ کی کیا حیثیت ہے خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں اگر ایک کو رہنا ہے تو رانہ سناؤلہ نہیں رہیں گے عمران خان نے حکومت سے مذاکرات تھی مشروط آمادگی ظاہر کر دی کہا سیاستداروں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ حکومت الیکشن کرائے جو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ہوں ان کو لیول پلینگ فیل کا کیا پتا ہوگا انہوں نے کہا ملک میں رول آف لاو ختم ہو چکا ہے عزر بشوانی کو اقوا کیا گیا حسان کی زمانت ہوئی اسے پھر گرفتار کر لیا گیا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد پھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے